محترم ناظرین اسلام علیکم ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ وبا بالکل نہیں ہے اور اس وجہ سے یہ کافی محلک ثابت ہو سکتی ہے خاص طور پر بڑی عمر کی لوگوں کے لیے جو کہ اس قابل نہیں ہے کہ اس نئی بیمارے کو برداشت کر سکیں ہر جسم میں خاص قسم کی ایمینٹی ہوتی ہے قوت مدافعت ہوتی ہے لیکن نئے مرض کے لیے انسان کے جسم میں قوت مدافعت نہیں ہوتی خاص طور پر وہ حضرات جو شگر کی مرض میں مبتلا ہیں یا دل یا فیبروں کے یا دمے کے مرض میں مبتلا ہیں یہ مرض ان کے لیے نہایتی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اور یہ مرض بچوں کے لیے بھی اور پریگنٹ وومن کے لیے بھی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اسی لیے ہمارے خواہش ہے کہ آپ سب سے پہلے کوشش یہ کریں کہ اپنے ڈاکٹر سے کونٹرٹ کریں اور ان سے پوچھیں کہ آپ اس گروپ میں ہیں جن کو رسک گروپ کہا جاتا ہے کیونکہ عام طور پر کرونک بیماری جتنی بھی ہے وہ رسک گروپ میں آتی ہے ہمارا یہ خیال ہے کہ اس وقت تمام ڈاکٹرز بات پر متفق ہو چکے ہیں کہ رسک گروپ کو زور یہ دوا دینی چاہیے علامتیں ہم آپ کو اس اس لیے میں بتایا جاتے ہیں کہ بخار بہت ہائی ہوتا ہے 38 to 40 ڈگری سنٹی گریڈ تک پہنچ جاتا ہے مدلی ہوتی ہے قیع ہوتی ہے ڈائریا ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے بہت حالات پیچیدہ ہو سکتے ہیں اور بعض صورتوں میں مریض کی موضوعی واقع ہو سکتی ہے اس سلسلے میں ہم آپ سے کہنا چاہتے ہیں کہ براہ مہربانی آپ جو ہیں ڈاکٹرز سے رابطے میں رہیں اور ہسپتال سے بھی رابطے میں رہیں کیونکہ یہ موجی مرض جو ہے خاص طور پر اس دور کے اندر جب قوت مدافعت انسانوں میں کم ہوتی ہے بڑی تیزی سے پھیل سکتا ہے اس کے علاوہ ہم آپ کو ایک اور بات بھی بتانا چاہتے ہیں کہ اس سے بچنے کے عام طریقے کیا ہیں روزانہ لوگ ہزاروں بسوں میں ٹرینوں میں گھومتے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر سنتے ہیں اور کافی چیزوں کو ہم ہاتھ لگاتے ہیں لوگوں کے عام کمپیٹر کو ٹک کیا جتا ہے دروازوں کو ٹک کیا جتا ہے تو ہاتھ کے ذریعے یہ مرض جو ہے ہمارے نا کے ذریعے ہمارے جسم اور پھیپڑے میں تک پہنچ جاتا ہے اور محلک ثابت ہوتا ہے خاص طور پر یہ پتا چلائے گیا ہے کہ اگر آپ اگر آپ کو کچھ ناک میں محسوس کریں چھے کر بھی وغیرہ آئے تو آپ آستین کے ذریعے اپنی ناک کو شاہد کرنے کی پوشش کریں جس طریقے سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں تو اس سے یہ کہا کہ جراسین یا وائرس جو ہے جسے آپ کہہ سکتے ہیں جس کو ایچ ون این ون کہا جاتا ہے یہ انفلونس کے وائرس کو یہ پھیل نہیں سکتا اور اگر زیادہ دیر تک یہ رہے گا آستین کے اوپر تو یہ زندہ بھی نہیں رہے گا لیکن اگر یہ جل پہ رہے گا تو اس کے بچنے کے مواقع بہت ہے اور پھر یہ اگر کسی کو آپ ٹچ کریں گے یہ کسی چیزوں سے کسی شخص سے ٹچ کریں گے تو یہ اس تک پھیلنے کے بھی اس تک پھیلنے کے بھی مواقع بڑھ جاتے ہیں تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ اس سے پریس کریں اس سے دور رہیں اور پوشش یہ کریں کہ اس کو لوگوں تک کم سے کم پہنچائے کیونکہ یہ بہت خطرناک ثابت ہو رہا ہے خاص طور پر بڑی عمر کے لوگوں کے لئے مزید یہ میں آپ کو بتنا چاہتا ہوں کہ اس کا علاج ممکن ہے اور ایک دوہ موجود ہے جس کو تھامی فلو کہتے ہیں اگر آپ کو بیماری ہو گئی ہے تو آپ درکتر سے اس دوہ کو لیں تھامی فلو کو اس سے تم سے تم یہ ہے کہ کافی حد پر مریض کو آفاتہ ہو جاتا ہے کافی حد تک ضروری نہیں ہے کیونکہ ویرس ایک ایسی چیز ہے جس کا علاج تقریباً ناممکن ہوتا ہے لیکن تھامی فلو جو ہے کافی حد تک اس فلو پر قابو پانے میں مدد دیتی ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ نے ڈاکٹر سے کانٹیٹ کیا ہوا ہے ہسپیٹل سے کانٹیٹ کیا ہوا ہے تو آپ کے جو لنگس وغیرہ جو ہیں اس میں جو دوسرے جناسی ماتے کہ اس کو پی سیدہ بناتے ہیں ان سے بھی آپ بچ سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو دوسری انٹی بائیٹی کیا ایک ترسیمین وغیرہ دیں اور اس کی مدد سے آپ کی ماری سے بچے رہیں تو براہ مہربانی اس موجود مرد سے بچے رہے ہیں ایک تو مجمع والی جگہوں سے جانے سے پریش کریں اور کوشش کریں کہ آپ بار بار ہاتھ دھویں اپنے جب گھر میں آئے تو ہاتھ دھویں اس کے بعد جب کام پر ہوں تو کوشش کریں گے دن میں دو تین مرتبہ ہاتھ ضرور دھویں اور اس کے علاوہ ایک کوشش یہ بھی ہوئی چاہیے کہ ہم اگر ایک شخص بیمار ہے تو آپ نے آپ کو سب سے پہلے ڈاکٹر سے کانٹیٹ کریں اور آپ نے آپ کو آئیسولیٹ کریں کہ وہ دوسروں تک اس بیماری کو نہ پہتا ہے یہ بیماری محلی بھی ہو سکتی ہے خاص طور پر بڑی عمر کے لگوں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو پہلے ہی سے کرونک بیماری مثلت زن ڈائبیٹیز وغیرہ میں مبتلا ہے ہمارے لیے اس وقت آپ آپ کے لیے یہ اطلاع ہے اور انشاءاللہ جیسی نئی نئی اطلاع آئیں گی ہم آپ کو ہم آپ سے کانٹیٹ پہ رہیں گے اور آپ کو اطلاع دیتے رہیں گے بہت 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 شکریہ سلام علیکم